جذب کر لے میری شادی میری ملازمت میری زندگی میری صحت میرے بچے میرے عزیز و اکارب میرے رشتدار حتیٰ کہ میں اپنا ملک بھی اٹھا کے جسے بڑی محبت اور محنت کے ساتھ بڑی قربانیاں دے کر ہم نے ازادی دلوائی ہے اس کو بھی اٹھا کر میں اس روشنی کے اندر رکھتا ہوں اور پھر یہ سارے دن رات اچھی طرح جگمگاتے رہیں جیسے میرے بچے کا وہ پھول رات کے اندھیرے میں جگمگایا تھا لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم کو ظلمات سے اتنا پیار ہو گیا ہے کسی وجہ سے ہوا ہے میں یہ الزام اپنے آپ پہ بھی نہیں لیتا آپ کو تو میں خیر کیسے دے سکتا ہوں کہ اندھیرے سے اتنا پیار کیوں ہیں اور ہم اندھیرے کی طرف کیوں مائل ہیں اور جب اللہ بار بار کہتا ہے وعدہ کرتا ہے کہ میں تم کو ظلمات سے نور کی طرف لانے چاہتا ہوں تم ظلمات سے نور کی طرف آؤ اور جن کی ادھان اور روحیں بند ہیں وہ روشنی کی طرف نہیں آئیں گے تو ایسے ہو نہیں پاتا عارض یہ رہتی ہے کہ انسان اپنے کام اپنی حمد اپنی منت سے کرے انسان اپنے کام اپنی حمد اور اپنی منت سے اسی حد تک کرے جس کا وہ مکلف ہے یعنی جس کی وہ تکلیف اٹھا سکتا ہے لیکن اندھا کو بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری اتا کرنی چاہیے اگر آپ تفری ہیں یہ میری ایسی باتیں ہیں جو ایک ڈرائن ماسٹر سمجھنے وہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کو تعلق پیدا کرنا چاہیے کچھ وقت نکال کے جو میں بار بار کہتا ہوں آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں اور میرے کہنے پر تجربہ کر کے دیکھیں کہ کسی بھی زبان میں اپنے اللہ کے ساتھ کچھ گفتگو شروع کریں تو جس کے آج کل وہ چھوٹے نہیں بنے ہوئے کان کو لگانے والے ٹیلی فون موبائل ٹیلی فون سے کہتے ہیں سیل فون تو چند دنوں کے بعد آپ کو ایک میسج آنے لگ جاتا ہے جو واضح تو نہیں ہوتا ایسے تو نہیں ہوتا جیسے آپ چلی ہوں سے لیکن آپ کا دل اور آپ کی ذات اور آپ کا ضمیر جو ہے اس کے ساتھ بابستہ ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ زیادہ ٹائم دینے سے زیادہ وقت اس پر صرف کرنے سے کہ میں کچھ وقت نکال کے اپنا حال چھوڑ کے وائی کرتے ہوئے یا کلم چھوڑ کے لکھتے ہوئے دفتر کیونکہ ہم نے دفتری زندگی گزاری ہے تو دفتر کے اندر اپنے کام کے اوقات میں اگر آپ کا کمرہ الگ ہے تو ضرور اپنی ٹیبل چھوڑ کر سامنے والے صوفے پر جو مہمانوں کے لیے رکھا ہوتا ہے وہاں جا کر بیٹھیں اور اپنے جوتے اتار دیں اور پاؤں آرام سے کالین پر رکھ لیں اور پھر آپ کہیں کہ میں خاص نیت کے ساتھ آپ سے وابستہ ہونے کے لیے یہاں آ کر بیٹھا ہوں مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وابستگی کس طرح سے ہوتی ہے مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کس طرح سے پکارا جاتا ہے میں صرف یہ بوجھ آپ پر ڈالنے کے لیے آیا ہوں کہ جس طرح جانور کو اعتماد ہوتا ہے اپنے مالک کے اوپر اس طرح میں این اسی جانور کی حیثیت میں اپنا بوجھ آپ پر ڈالنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں اور مجھے سارے طریقے نہیں آتے ہیں جو طریقے مزرگوں کو معلوم تھے تو آپ کے اندر سے اور اس محول کے اندر سے اور اس مقام کے اندر سے اور جو جگہ چھوڑ کے کام کرنے والی آپ اور جگہ پر آ کر بیٹھیں ہیں اس جگہ کے حوالے سے اور اس جگہ کی تقدیس سے یقیناً آپ جو ہیں ان لائن جس نے آپ نے گاریاں دیکھیں کبھی شنٹ کرتے ہوئے انجن وہ لاتے ہیں تو کھڑا کر کے گاری گاری کے ساتھ کپل ہو جاتی ہے اور اگلی گاری کو بھی نہیں پتا چلتا کپل ہو جانے والی کو بھی نہیں پتا چلتا لیکن کپل ہو جاتا ہے تو یہ مشاہدہ آپ ضرور کریں کہ کس طرح سے آدمی اللہ کے ساتھ کپل ہو جاتا ہے اور پھر سارا بوجھ اس پر ڈال کر ساری ذمہ داری اس کے حوالے کر کے یہ چلتا رہتا ہے بات تو ہمارے اب بات شاید لمبی ہو جائے لیکن ایک دو جمعہ پڑھنے جا رہا تھا میں تو وہاں ایک فقیر تو ہوتے ہی ہیں تو ایک کتہ صاحب پلہ وہ ریلے کی زد میں آ گیا تو گھورا گیا بچارہ اور بہت زیادہ چوٹا آ گئی اس کو تو چونکہ گھورا گیا اور گھوما تو ادھر سے ایک جیپ آئی وہ جیپ اس کو لگی تو بلکل مرنے کے قریب ہو گیا تو سکول کے دو بچے یونی فارم میں ہم تو جا رہے وہ اس کے پاس بیٹھ کے میں بھی کھڑا ہو گیا کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے حالانکہ جمعہ کا وقت ہو رہا تھا تو ان بچوں نے اٹھا کر اسے گھاس پر رکھ دیا اور اس کی طرف دیکھنے لگے اور ایک بچے نے اس کو جب تھوٹوایا تو اس نے آنکھیں بند کر لی ہمیشہ کے لیے کہ مجھے اس نے سگنل دے دیا ہے تو وہ جب بند ہو گئی اس کی آنکھیں تو وہاں ایک فقیر تھا اس نے کہا کہ واہ 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 وہ بڑا خوش ہوا اس کو دیکھ کے سارے اس سین کو ہم کچھ آب دیدہ اور غم دیدہ تھے تو اس نے کہا کہ یہ اب اس سرحد کو چھوڑ کر اس سرحد کی طرف چلا گیا ہے موت یہ نہیں وہ فقیر کہنے لگا کہ اس نے آنکھیں بند کر لی یا مر گیا موت اس وقت واقع ہوئی تھی کہ جب یہ زخمی ہوا تھا اور لوگ سرک راس کر رہے تھے اور کوئی رکا نہیں تھا پھر اس نے سندھی کا ایک دوڑا پڑا جو میں سمجھ نہیں سکا وہ کیا مطلب تھا اس کا اور آگے چلا گیا وہ کچھ پیسے مانگنے والا نہیں تھا پتہ نہیں کیوں وہاں آیا تو وہ سپردگی جو اس بچے نے بڑی دل کی گہرائی سے اس پلے کو اتا کی ویسی ہی سپردگی ہم جیسے پلوں کو خدا کی طرف سے بڑی محبت اور بڑی شفقت اور بڑے رحم اور بڑے کرم کے ساتھ اضا ہوتی ہے یہ ہے کہ ریسیو کیسے کرتا ہے کچھ کچھ جاندار تو وہ اتنے حمد والے ہوتے ہیں کہ وہ اس رحمت اور اس شفقت کو اور اس ٹچ کو حاصل کرنے کے لئے جان تک دے دیتے ہیں آپ نے بیشمار ایسے قصے پڑے ہوں گے بزرگان دین کے ان لوگوں کے تو میں یہ ارث کر رہا تھا کہ میرا چوٹا موہ ہے بڑی بات ہے اور لیکن ان تجربات میں سے گزرتے ہوئے میں نے یہ ضرور محسوس کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنا سارا سامان اٹھا کے اندر کا جتنا بھی ہے اس کی روشنی میں رکھ دیا جائے اور جب وہ پورے کا پورا اس کی روشنی سے پورے کا پورا ہے لچھڑ جائے تو پھر کوئی خطرہ کوئی خوف رہتا نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم عبادت گزار لوگ ہیں ہم اپنے فرائز بھی ادا کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لئے وہ دعا جو ہم اتہیات پڑھنے کے بعد جلدی سے ایک پاؤں میں جوٹی ڈالی ہوئے ہوتی ہے دوسرا آرہ ہوتا ہے تو ربنا اتنا فی الدنیا سنت اتنا فید نا اتنا فید نا اتنا فید نا اتنا فید نا یہ تو فید دعا نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے جو بتا دیا گیا ہے وہ بتا دیا گیا ہے ٹھیک لیکن کسی تعلق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جب تک تعلق نہیں پیدا ہوگا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب تک بابے کے ساتھ مرشد کے ساتھ تعلق نہ پیدا ہو اس وقت تک وہ چیز نہیں اتا ہوتی علم کاغذی جیسا میرے پاس ہے کتابی علم میں وہ تو مل جائے گا لیکن وہ رو جو ٹریول کرتی ہے جو سفر کر کے آتی ہے وہ داخل نہیں ہوتی تو میں یہ کر رہا تھا آج کے واقعے سے کہ اس میری بلی جس کا نام کمبر ہے اس نے مجھے آج صبح سے بہت متاثر کیا ہوا ہے اور میں بار بار قدم قدم پر یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں اس جیسا نہیں ہو سکتا اور صبح سے کئی مرتبہ ابھی بھی میں جب آ رہا تھا آپ کی طرف اس نے دیکھا تو اس پہ غصہ بھی آتا ہے پیار بھی آتا ہے اور میں سچڑ بھی رہا ہوں صبح سے کہ یہ تو اتنے بڑے گریڈ حاصل کر گئی یعنی فسدویجن میں وہ تہمے کر گئی ہے جیتوار سے اور میں جو کہ اس کا مالک ہوں میں بلکل پیچھے کا پیچھے رہے پیسر آ جا رہا ہوں تو یہ ایسی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یقیناً زیادہ آپ کے غور کرنی کی ہے اور آپ باطن کے سفر کے معاملے میں بہت بہتر ہیں مجھ سے کیونکہ مسپرگام سے پہلے اور آخر میں بھی آپ سے باتیں ہوتی ہیں تو وہ جذبہ یا وہ محبت یا وہ لگن جو آپ کی صحیح روحوں کو عطا ہوئی ہے وہ مجھے نہیں مل سکی لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ بھاگنے والوں میں شریک رہنا چاہتا ہوں کہ کچھ کرنے جب بچ جائیں آپ کے سامانے سے تو وہ مجھے بھی مل سکی اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ